اسلام علیکم عمر اکیڈمی میں خوش آمدین امیر آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ پوری دنیا میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان تمام اسلامی ممالک سے اکیلا زیادہ کماتا ہے جی ہاں اس ملک کے لوگ مل کر کے تمام باقی اسلامی دنیا کے تمام ملکوں کو اگر جوا کریں تو وہ جتنا ایک سال میں دولت کماتے ہیں اس سے زیادہ صرف اس ایک پت دیسے ملک کے لوگ اکیلے کمال لیتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ آخر ایسا کون سا ملک ہے جو اس طرح سے کرتا ہے تو جناب یہ وہ سرزمینیں جہاں پر دنیا کا پیٹ سب سے زیادہ خراب ہوتا ہے اور اس کی سطح پر پمپل جیسے دانیں نکلاتے ہیں جن کو ہم جیوگرافی میں والکینوس کہتے ہیں آتش فشاؤں کی اس سرزمین کا نام ہے جاپان اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جاپان کیسے کماتا ہے میں چاہتا ہوں کہ پہلے یہ بتاؤں کہ آپ کو ہم کیسے کماتے ہیں یعنی تمام ہمارے مسلم ممالک میں لوگ کرتے کیا ہیں اور ان کے ذریعہ مواش کیا ہے تو جناب ہماری عبادی کا جو زیادہ بڑا حصہ ہے وہ تو عورتوں پر مشتمل ہے اور ہماری عورتوں کا بھی جو عبادی کا حصہ ان میں سے بھی زیادہ تر کا جو کام ہے وہ بڑا سمپل ہے یا تو وہ طوے پر روٹی سیکھتی ہیں یا پھر ٹی وی کے آگے آنکھیں سیکھتی ہیں جو عورتیں تھوڑا بہت پڑھ لے جاتی ہیں وہ اپنی ڈگری مکمل کرتے ہی شادی کر لیتی ہیں اور اس طرح سے وہ اپنا گھر تو چھوڑتی چھوڑتی ہیں بلکہ زیادہ تر تو اپنا ملک بھی چھوڑ کر کے باہر چلی جاتی ہیں تو نتیجہ تن ہماری عبادی کا بڑا حصہ جو ہے وہ کوئی بھی بڑا کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا اب آجائیے دوسرے حصے کی طرف جو خود کو مرد کہتا ہے یہ کیا کرتے ہیں جناب یہ اپنی کسی طریقے سے تعلیم مکمل کر کے یا ذاتر تو بھی نہ تعلیم مکمل کیا ہی مختلف پیشوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو ہمارے مسلم دنیا میں جو ذاتر کام کیے جاتے ہیں اس میں ذاتر یا تو اگریکلچر سے وابستہ ہے یا زمینی طور پر جو قدرتی دولت اللہ تعالی نے ہمیں نوازا ہے انہی کو بیچ کر کے ہم اپنا روزگار چلاتے ہیں جیسے کہ سعودی عرب کی مثال لے لیں تو سعودی عرب ایران اور میڈلیس کے جتنے بھی ممالک ہیں یہ اتنے بھی شیخ اور حبیب ہیں سارے تو ان شیخ اور حبیبوں کی ہمارے پاس جو دولت کی وجہ ہے وہ کیا ہے تیل یہ لوگ تیل نکالتے ہیں زمین کا تو زمین کا جو تیل نکالتا ہے وہی بیچ کر کے ان کی دولت اور جائداد بنی ہے ان میں اتنی تو نہیں ہے ٹیکنالوجی کے جو ہیں یہ اس تیل کو ریفائن تک کر سکیں تو یہ صرف تیل نکالتے ہیں اور باہر کے جو دوسرے ممالک ہیں ان کی فیکٹریز جو ہے اس تیل کو ریفائن کر کے پیوریفائی کر کے باقی دنیاں تک بیچتی ہیں تو یہ صرف اس فرو مٹیریل کو سیل آؤٹ کر کے جو زمین سے قدرتی طور پر نکل لائے امیر بنے ہیں جبکہ دوسری طرف اگر ہم جوان کی بات کریں تو وہاں ہر شخص کام کرتا ہے چاہے ممی ہو یا ڈیڈی پنکی ہو یا ببلو سب کے سب کام پر جاتے ہیں اور بہت ہی ایمانداری اور مخلصی کے ساتھ سارے کے سارے گھر کے افراد کام کرتے ہیں تو نتیجہ تن مہاں پہ آبادی کا جو بڑا حصہ ہے وہ مل کر کے میند کر کے کچھ نہ کچھ پروڈیوز کرتا ہے اب ان کی اور ہماری دولت میں فرق ہونی کی وجہ گیا ہے کہ وہ چھوٹا سا ملک تھوڑے سے لوگ کم آبادی پھر بھی ہم سے زیادہ کیسے کمال لیتے ہیں دیکھیں جیسا میں نے کہا کہ ہم لوگ تو نیچرل ریسورسی سے کم آتے ہیں مثال لے لیں کہ اگر آپ کو ٹنڈے ہوگانے ہو تو آپ کو ٹنڈے ہوگانے کیلئے زمین کا ایک بڑا رگبہ چاہیے اس بڑے رگبے پر آپ کو بہت ساری خات بھی چاہیے ہیں اور اس خات کے اور اس بیچ کو بونے کے کافی عرصے بعد جا کر کے ٹنڈے کا پہلے پودا نکلے گا اور پھر اس کے بعد جا کر کے کچھ ٹائم بعد ٹنڈا اپنا نمودار ہوگا جبکہ دوسری طرف جاپان جو ہے وہ کیا بناتا ہے وہ زیادہ تر ایگری کلچر گوڈز پر بیش نہیں کرتا بلکہ وہ بناتے ہیں سیٹلائٹس گاڑیاں اور مختلف الیکٹرونک گوڈز وہ تمام چیزیں جو کہ دنیا میں بہت مہنگی ہیں اب اگر آپ ٹنڈے بیشنے جائیں گے تو ٹنڈے کتنے کے بھی گئیں گے تو ٹنڈے یا جو بھی ہماری سبزیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بہت ہی کم پیسوں کی فوٹ آئٹمز جو ہے وہ سیل آؤٹ ہوتے ہیں جبکہ گاڑیاں سیٹلائٹس اور دوسری الیکٹرونک گوڈز جو ہے وہ بہت مہنگی بکتی ہیں تو نتیجتاں جاپان جو ہے وہ ایسی گوڈز بنا کر کے بیشتا ہے جن کی مارکٹ کے اندر ویلیو آف ڈالرز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور چونکہ ہم میں سے اکثریت اسلامی ممالک کی ان ٹیکنالوجیکل چیزوں کو بنانا تو دور کی بات ان کے بارے میں سوچنا بھی گوارہ نہیں کرتی تو نتیجتاں ہم ان ساری چیزوں کو خریدتے ہیں اور ہم اپنی دولت کا بڑا حصہ اس ملک میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں وہ بجائے اس کے کہ اپنا وقت انڈے اور دوسری چیزوں کو اگانے میں زائے کریں وہ ٹیکنالوجی کی چیزوں میں زیادہ وقت سرف کرتے ہیں وہ نئی زیادہ تر ایڈوانس چیزیں بناتے ہیں جن کی ویلی آف گوڈز مارکٹ میں زیادہ ہوتی ہے اور اس سے زیادہ پیسہ کما کر کے ایک چھوٹی سی جگہ میں دنیا کے سب سے لگشریس لائف سٹائل گزارنے والے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جیہاں جناب جاپان کے لوگوں کا میار زندگی اور طرز زندگی جو ہے وہ سب سے زیادہ لگشریس کاؤنٹ کیا جاتا ہے جب یونیورسٹی ریویل میں وہاں بچے ہوتے ہیں تو ان بچوں کی اپنی اپنی ذاتی سپورٹس کارز ہوتی ہیں وہ سپورٹس کارز ان کے امب بننے نہیں دلائی ہوتی بھلکہ پچپن سے ہی جب وہ ببلو کی ایج کے ہوتے ہیں تب سے ان کو جب یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے خود محنت کر کے کمانا ہے خود محنت کر کے آپ نے خود کو بنانا ہے تو وہ تب سے جو محنت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کرتے کرتے محنت جب وہ تعلیم مکمل ہونے والی ہوتی ہے تو ان کو فکر نہیں ہوتی ہے کہ انہوں نے کسی روزگار کے پیچھے بھاگنا ہے یا جاپ کرنی ہے وہ مارکٹ میں کچھ خود پروڈیوز کر کے اپنی ایڈیوکیشن سے سیل آؤٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں نتیجتاں جاپان پوری دنیا کی ضرورت کی ٹیکنالوجیکل چیزیں بناتا ہے مشینیں بناتا ہے ایروپلین بناتا ہے گاڑیاں بناتا ہے جبکہ اسلامی دنیا کی اکثریت ممالک ان تمام چیزوں سے کاثر ہیں لکشریت زندگی کا ہر کسی مطلب نہیں ہے کہ جوان کے لوگ اگدم ہٹ حرام کچھن کی زندگی گزارتے ہیں یا بہت زیادہ سستو اور قاہل الوجود ہوتے ہیں جی نہیں وہ ہماری تنہ اس طرح کے سستو الوجود نہیں ہوتے بلکہ وہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو بہت ہی ہیلڈی رکھتے ہیں اور وہاں پر موٹا ہونا تو بغایدہ ایک جرم کی طرح تصفور کیا جاتا ہے ان کی حکومت خود ہی آپ کے اوپر کسی نہ کسی فیزیشن یا ایک ڈائیٹ سپیشلسٹ کو مسلپ کر دیتی ہے اور آپ کا جو ہے صحت کا بہت بھرپور خیال لگتی ہے تو وہاں کی ہیلڈی لائف سٹائل کی وجہ سے وہاں کے لوگ جو ہے لکشریت زندگی گزارتے ہیں ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی لیکن جو ہے صحت میں ان کا میعار جو ہے وہ ہم سے بے انتہا بلند ہے ہیلڈی کھاتے ہیں اور کھانے کی عزت بھی بہت کرتے ہیں موٹا ہونے کی جپان میں صرف ایک ہی طرح کی لوگوں کو اجازت ہے اور ان لوگوں کو کہا جاتا ہے سومو پہلوان تو سومو پہلوان جو ہوتے ہیں وہ ایک خاص قسم کے پہلوان ہوتے ہیں جن کا عام ہی کھا کھا کر کے خاص قسم کی کشتی ہوتی ہے سومو کشتی وہ لڑنا ہوتا ہے تو وہ لوگ ہوتے ہیں خالی جو کہ تھوڑے بہت ہیلڈی اور موٹے سے نظر آئیں گے آپ کو باقی پورے جپان میں جو ہیں کہیں پر بھی آپ کو موٹے لوگ نہیں نظر آئیں گے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہم اسی طریقے کی اچھی کہانی آپ کے لئے لے کر آتے رہیں گے تینکیو